اسلام علیکم جی میں ہوں نجم علیہ السن باجوا آپ کو ہمارے فیس بک پیج اور یوٹیوب چینل پر خوش آمدے ناظرین کرام عمران خان کا لاہور کا جلسہ ہاکنگ گراؤنڈ کا جلسہ اختتام پذیر ہو گیا ہے تاریخی جلسہ تاریخی باتیں بہت زبردست عوام بہت زبردست کراؤڈ اور ایجنسیوں کی ابتدائی ریپورٹس بھی جو ہیں وہ اب سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں کہ جو ہے نا وہ کون کیا کہہ رہا ہے کہ عمران خان کے جلسے کے اندر جو ہے وہ کتنے لوگ موجود تھے اس بارے میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ چیزیں رکھنی ہیں اور آپ کو بتانا ہے کہ اصل کہانی جو ہے وہ کیا ہے عمران خان کے جلسے کے اندر آج کتنے لوگ جو ہیں وہ موجود رہے ہیں لیکن اس سے بتانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ آج عمران خان کے جلسے کو بہت سرے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ تاریخی تقریر ہوگی تاریخی تقریر ہوگی بہت بڑی تقریر ہوگی بہت زیادہ باتیں کی جائیں گی اور ابھی چونکہ سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ تین ایسی باتیں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ ایجنسز کیا کہہ رہی ہیں کتنے جو ہے وہ بڑی تعداد کے اندر جو ہے وہ لوگ یہاں میں موجود تھے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ تین ایسی باتیں ہیں اس جلسے کے اندر یا اس پوری تقریر کے اندر جو عمران خان جو ہے وہ بتانا چاہتے تھے اور انہوں نے بتا دی میں چونکہ آپ نے پوری تقریر سن لی ہے میں آپ کو وہ پوری تقریر دوبارہ نہیں سناؤں گا کہ عمران خان نے یہ کہا یہ کہا وہ آپ نے سن لی ہے میں آپ کو وہ ب باتیں بتاؤں گا یعنی کہ اگر آپ کی کہہ لیجئے گا کہ اس پوری تقریر کا نچوڑ کیا ہے تو وہ میں تین باتیں جو آج عمران خان کرنا چاہ رہے تھے اور جو کر کے گئے ہیں وہ تین باتیں انہوں نے کہا دی ہیں نمبر ون ناظرین اکرام انہوں نے کہا ہے آج جس جگہ پہ وہ پیغام پہنچانا چاہتے تھے اس جگہ پہ انہوں نے پیغام پہنچا دیا کہ نواز شریف کو جو آپ واپس لے کے آنا چاہ رہے ہیں وہ ایسا نہیں ہونے والا مدد اگر آپ عمران خان سے کوپریشن چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نواز شریف کے آنے پہ چپ کر دے کیونکہ عمران خان کو بھی جو ہے نا وہ آگے ضرورت ہے اور عمران خان بھی جو ہے وہ ناہلی کا شکار ہو جائے گا تو چلے اس کے بعد جو ہے نا وہ دونوں کا سکور برابر کر دیں گے اور دونوں کو جہانت وہ عمران خان نے کہا ایسا نہیں ہوگا آپ میرے جیسے شخص کے ساتھ ایک ایسے شخص کو کس طرح سے لے کے آ سکتے ہیں جس شخص نے تیس سال سے چوری کیا ہے عمران خان نے آج واضح طور پر کہہ دیا ہے نواز شریف تم واپس آؤ میں تمہیں بتاؤں گا کہ تمہارا استقبال کیسے ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ عمران خان جہاں پہ پیغام پنچانا چاہتے تھے آج انہوں نے بہت ساری ایسی باتیں کی ہیں جنہیں میں دھورانا نہیں چاہتا ہوں جن کے مطلب کچھ اور ہی تھے آج وہ نام لیے بغیر بہت کچھ کہا گیا ہے بہت ساری چیزیں انہوں نے جو ہے نا وہ کر دی ہیں تو نواز شریف نمبر ون ناظرین اکرام کیونکہ کچھ دنوں سے پلان یہ چل لائے کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے اور اس کے بارے میں برخواہ آپ کو اپنی ویڈیوز میں متا چکا ہوں کہ عمران خان کو ناہل کیا جائے اور ناہل کرنے کے بعد جو ہے وہ سکور برابر کرنے کے لیے ایک ایسا قانون لے کے آ جائے جس میں ناہلی جو ہے وہ ختم ہو جائے یعنی کہ وہ عمران خان اور نواز شریف دونوں کی جو ہے وہ ناہلی ختم ہو جائے گی اور دونوں کا سکور جو ہے وہ برابر ہو جائے گا تو عمران خان نے آج وہاں پہ پیغام کچھ آیا کہ بھائی جن یہ نہیں ہونے والا وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اتنا کامی ہو جائے گی تو کیا ہو جائے گی موت آج جائے گی تو کیا ہو جائے گی میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا لیکن وہ آج عمران خان نے کہا ناہل کی اوپر میں صرف اپنے خدا سے یہ کہنا سننا چاہتا ہوں کہ شاباش عمران خان آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو لا الہ الا اللہ کا مطلب سمجھا دیا تو عمران خان کہتے ہیں جی میرا مقصد یہ ہے نمبر ون نوازی والا معاملہ نمبر ٹو نادرین کرام آج عمران خان نے ایک بات شاید وہ کر کے گزر گئے آپ نے شاید آہ اس کے اوپر اتنی توجہ نہ دی ہو لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں دوسرے نمبر پر جو آج بہت بڑی بات تھی وہ تھی سکندر سلطان راجہ والی بات سکندر سلطان انہیں کہا سکندر سلطان راجہ کو پیچھے سے بوٹ پڑا اگین سنیے سکندر سلطان راجہ کو پیچھے سے بوٹ پڑا پھر انہیں کہا جوتا پڑا تو وہ جنابے والا ہمارے خلاف ہو گیا اور ہمارے خلاف جو ہے انہوں اس نے کام کرنا شروع کر دیئے تو آج عمران خان نے باتوں باتوں میں باتوں باتوں میں یہ بھی بتا دیا کہ سکندر سلطان راجہ کہ اصل میں تحریک انصاف کے خلاف کیوں ہیں سکندر سلطان راجہ جو ہے وہ اصل میں عمران خان کے خلاف کیوں کاروے کرنا ہے تو دوسری بڑی بات جو عمران خان نے کی ہے نا اس پوری تقریب کے اندر وہ یہ ہے تیسری بڑی بات ناسترین اقرام عمران خان نے یہ بتا دیا کہ میں گھر نہیں بیٹھوں گا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو اور وہ جلسوں کے لیے عوام کے اندر جا رہے ہیں یہی تین بڑی باتیں تھی اور سب سے پہلا جو جلسہ وہ ناسترین اقرام کرنے جا رہے ہیں وہ پنڈی کے اندر کرنے جا رہے ہیں عمران خان اپنے جلسوں کے سیزن کا آغاز جلسوں کے نئے سیزن کا آغاز کہاں سے کرنے جا رہے ہیں پنڈی سے کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد گجرا والا گجرا چکوال اٹک پھر ان نے کہا زرداری تمہیں بھی نہیں تمہیں بھی تمہارے تمہیں بھی پوچھنے آ رہا ہوں پھر جنابے والا سند کوئٹا کسی ایک جگہ کو انہی نہیں چھوڑا تو آج عمران خان نے نیا اندیہ دے دیا ہے اپنے اگلے لاحی عمل کا اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے تو عمران خان کا اگلے لاحی عمل جو ہے وہ یہ ہے کہ عبام کے اندر جانا اب آ جاتے ہیں کہ اس کے اندر تعداد کتی ہے دیکھیں میں گراؤنڈ کے اندر موجود تھا میں نے گراؤنڈ کے اندر سے رپورٹنگ کی ہے میں تمام گراؤنڈ کو دیکھ کے آؤں میں لوگوں سے بھی مل کے آؤں وہاں پر لوگ کتنے تھے وہ یہ بھی دیکھ کیا ہوں پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میری میری میرا کیونکہ میں نے تو آپ کو ویڈیو بنا کے دکھائی ہے کہ جب مجھے یاد پڑتا ہے کہ آخر پہ جو ہے نا وہ انڈ پہ سارے گیٹ بن کر دیئے گئے تھے ٹھیک ہے کیونکہ اندر آنے کے جگہ نہیں بچی تھی ایک حصہ جو عمران خان کے ساتھ آپ خالی دیکھ رہے تھے وہ جانبوچ کے رکھا گیا تھا for the security purposes کہ اس کو جو ہے وہ خالی رکھا گیا تھا اس کے اندر جو ہے نا وہ اسی ہزار تو صرف کرسیوں کے اوپر لوگ بیٹھ سکتے ہیں کل ملا کر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک لاکھ بیس تیس ہزار بندے کی گنجائش ہے اس پورے گراؤنڈ کے اندر وہ پورا گراؤنڈ آپ نے دیکھا کہ وہ جو ہے وہ بھرا ہوا تھا ایجنسیز کیا کہتی ہیں دیکھیں جو تو جو ہے فیڈرل ایجنسیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ ریپورٹ کر رہی ہیں وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ کہانی بتا رہی ہیں کہ اب جو سمجھ لیجیے گا کہ جیسے کہ بیس سے چالیس ہزار کے قریب لوگ تھے اور انہوں نے فٹا فٹ سے جو ہے نا وہ ویکی پیڈیا کے اوپر بھی بتانے کوشش کی کہ ہاکیس ٹیڈیم کے اندر پانچ سے پنتالیس ہزار کے اندر لوگ آ سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں آ سکتے اتنا بڑا جو ہے نا وہ گیپ کر دیا ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں مطلب جو یہاں پہ پنجاب کی ایجنسز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ پچاس ہزار سے اوپر لوگ تھے ٹھیک ہے لیکن جو انڈیپینڈنٹ سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں جو فیر سورسز ہیں وہ ناظرین اکرام بتا رہے ہیں کہ یہ جو ہے نا وہ ستر اسی ہزار سے اوپر لوگ تھے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ بڑی تدکیوں کہ لوگ جو ہے نا وہ باہر نکل کر جو ہے نا وہ liberty تک جو ہے نا وہ آ چکے تھے مجھے یہ لگتا ہے چونکہ میری observation یہ ہے کہ یہ ایک لاکھ سے اوپر زیادہ لوگ تھے جتنی جتنی جو لوگوں نے جو ہے نا وہ آئے ہوئے تھے اور جس طرح جس طرح سے جوہر لوگ وہاں میں موجود تھے تو it was a great power show بہت بڑا power show بڑا زبردست power show رہا ہے امید کرتا ہوں یہ وڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی وڈیو کو زیادہ شیئر کریں چینل سبسکرائب رکریہ پر خیال لکے خدا پس پاکستان زندہ بات